اللہ و برکاتہ شیخ میرا نام اخلاق احمد ہے اور میں اس وقت قطر میں ہوں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کم سے کم کتنے لوگ رہیں گے تو جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے کم سے کم لوگوں کی تعداد کیا ہونی چاہیے اور اگر کسی کی جمعہ کی نماز شوٹ جائے تو وہ جمعہ کی نماز پڑھے گا یا زہر کی نماز پڑھے گا اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کے بارے میں جمعہ کی نماز کا کیا مسئلہ ہے اگر ایک گھر میں چار پانچ عورتیں ہیں اگر وہ جمعہ کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہوں تو وہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھیں گے یا زہر کی نماز پڑھیں گے یا کوئی ایک عورت ہو سنگل ہی وہ نماز پڑھنا چاہتی ہو گھر میں تو وہ زہر کی نماز پڑھے گی یا جمعہ کی نماز پڑھے گی برائے مہربانی جواب دے کر کے شکریہ کا موقع تفرمائیں جزاک اللہ خیرہ و حسنا جزاک و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بھائی صاحب نے تین سوالات کیے ہیں پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ کم سے کم کتنے لوگ ہوں تو جمعہ فرض ہے ان پر جمعہ پڑھنا ہے ان کو کم سے کم اگر دو لوگ ہوں تو جمعہ ان کو پڑھنا ہے کیونکہ جماعت کے لئے کم سے کم دو آدمی چاہیے شیخ حلوانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے تو یہ مسجد ہے تو ان دو لوگوں کو بھی اس میں سے ایک خطبہ دے گا ایک بیٹھے گا ایک امامت کرے گا اور دوسرا بھی اس کے کھڑا ہو کے جماعت کے ساتھ نمائے پڑھے گا تو کم سے کم تعداد دو ہے دو لوگ بھی ہیں تو جمعہ ہو جائے گا یہ پہلا سوال ہے دوسرا سوال بھائی صاحب کی ہے کہ کسی کی جمعہ چھوڑ گی تو کیا کرے گا جمعہ چھوڑ گی تو زہر کی نمائے پڑھے گا اگر جمعہ چھوڑ گئی ہے تو پھر وہ جمعہ کی قضا نہیں ہو پھر اس کو زہر کی نمائے پڑھنا پڑھے گا اور تیسا سوال یہ ہے کہ خواتین گھر پہ جمعہ کی نمائے پڑھنا چاہے تو کیا ہے تو خواتین گھر پہ جمعہ کی نمائے پڑھ سکتی ہیں ان کو جمعہ کی نمائے پڑھنا ہے تو انہیں مسجد میں آکے جو ہے مرد حضرات کے تابع ہو کے یعنی ان کی اقتداء میں جو مسجد کے امام اس کی اقتداء میں پڑھنا چاہے تو جمعہ پڑھ سکتی ہیں لیکن گھر میں پڑھیں گی تو انہیں زہر کی نماز پڑھنی پڑھیں گی وہ گھر میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تین چار عورتیں اکٹھا ہو کے اور ایک عورت جمعہ کا خطبہ دے اور پھر ان کو جمعہ کی نماز پڑھائے تو یہ جائز نہیں ہے نہ جمعہ میں یہ جائز ہے اور نہ ہی عیدین کی نماز میں یہ جائز ہے اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہونا